السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال خیریت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرت خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم بات کرنے والا ہوں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے کون عمر جن کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا کون عمر جنہوں نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور کیا فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری حکومت میں میری سلطنت میں اگر کتہ بھی بوکھا مر جائے تو کل قیامت والدن عمر سے اس کی پوچھ ہوگی ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بڑھیہ آتی ہے اور آ کر ارض کرتی ہے امیر المومنین زمین نے میرا تیل پی لیا ہے میرے تیل کو جذب کر لیا ہے زمین سے کہو کہ میرا تیل واپس کرے قربان جاؤں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر اور اس بڑھیہ پر کہ جس نے سوال زمین کا کیا شکایت زمین کی لگائی کہ زمین نے میرا تیل جذب کر لیا ہے آپ زمین سے کہیں کہ میرا تیل واپس کرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکہ لکھا اور اس بڑھیہ سے فرمایا کہ بڑھیہ جاؤ اس رکے کو اس زمین پر ڈال دینا وہ بڑھیہ اس رکے کو لے کر جاتی ہے جب رکہ اس زمین پر وہ بڑھیہ رکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ زمین خود بخود ہی تیل اگلنا شروع کر دیتی ہے اور وہ بڑھیہ اپنے تیل کی شیشی بھر لیتی ہے اور عرض کتیہ امیر المومنین آپ نے رکے پر ایسا کیا لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے تیل اگلنا شروع کر دیا تیل کو باہر نکالنا شروع کر دیا سینا فروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس رکے پر تحریر کیا تھا کہ اے زمین اس بڑھیہ کا تیل واپس کر دے نہیں تو میں تیری جگہ ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا لوگو جب زمین نے یہ بات سنی کہ میرے اندر ایک بے نمازی آئے گا اس نے اپنے اندر بے نمازی کو دفن ہونا برداشت نہیں کیا بلکہ تیل کو اگل دیا بھئی تیل لے لو لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کیا جائے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا اور آسمان تاروں سے جگ مگا رہا تھا سیدہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان تاروں جتنیاں بھی کسی کی نیکیوں ہو سکتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق وہ شخص ہے جن کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہیں آخری واقعہ سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا لکھا خط لکھا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ امیر المؤمنین ہمارے علاقے کے اندر ایک دریا ہے جس کا نام نیل ہے دریائے نیل ایک سال چلنے کے بعد ایک خوبصورت لڑکی لیتا ہے اور سال کے بعد اگر اس دریا کے اندر خوبصورت لڑکی کو نہ ڈالا جائے تو وہ دریا جاری نہیں ہوتا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا لکھا اور فرمایا کہ جاؤ اس رکے کو اس دریا کے اندر ڈال دینا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ رکھا لے کر اس دریا کے اندر ڈالتے ہیں اور دریا خود بخود چلنا شروع کر دیتا ہے جن کا حکم دریا بھی مانتا ہے اس عمر کی کیا شان ہوگی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی امیر المؤمنین آپ نے اس رکے پر ایسا کیا لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے دریا نے چلنا شروع کر دیا امیر المؤمنین سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رکے پر لکھا تھا کہ اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چلنے تو تیری کوئی ضرورت نہیں